بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس ویڈیو میں سنن نماز کا طریقہ جانیں گے جو چیزیں نماز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن ان کی تاقید فرض اور واجد کے برابر نہیں سنن کہلاتی ہیں نماز میں درجہ زیل سنن ہے نمبر ایک تقبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا نمبر دو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کو معمول کے مطابق کھلی اور قبلہ رخ رکھنا نمبر تین تقبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا نمبر چار امام کا تقبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تقبیریں بلند آواز سے کہنا اور اس کے ساتھ مقتدی کا بھی دل میں تقبیرات کا کہنا سنت ہے نمبر پانچ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا نمبر چھے سنا پڑھنا نمبر سات تعوز یعنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نمبر آٹھ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نمبر نو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں صرف سور فاتحہ پڑھنا نمبر دس آمین کہنا نمبر گیارہ سنا تعوز تسمیہ اور آمین سب کا آہستہ پڑھنا نمبر بارہ سنت کے مطابق قرآت کرنا یعنی نماز میں جس قدر قرآن جیت پڑھنا سنت ہے اتنا پڑھنا نمبر تیرہ رکو اور سجدے میں تین تین بار تسبیح پڑھنا نمبر چودہ رکو میں سار اور پیٹ کو ایک سید میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا نمبر پندرہ قومہ میں امام کا تسمیہ جانی سمی اللہ علیمن حمیدہ اور مقتدی کا تحمید ربنا علاق الحمد کہنا اور اکیلے پڑھنے والے کا تسمیہ اور تحمید دونوں کہنا سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر ناک پھر پشانی رکھنا اور اٹھتے وقت اس کے برعکس عمل کرنا یعنی پہلے پشانی پھر ناک پھر ہاتھ اور اس کے بعد کھٹنے اٹھانا نمبر سترہ جلسہ اور قادہ میں بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا نمبر اٹھارہ تشہد میں اشہد واللہ الہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اور اللہ پر انگلی گرا دینا نمبر انیس قادہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درودہ ابراہیم پڑھنا نمبر بیس درودہ ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنا نمبر اکیس پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا نمبر بائیس ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت سہون رہ جائے یا قصدن ترک کی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے لیکن قصدن چھوڑنے والا گنہکار ہوتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کر کے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی